یتے مہت رہی کہیں بچے تلاوت کر رہے دنیا میں کتابیں روز چھپتی ہیں روز پڑتی ہیں روز بکتی ہیں لیکن ہے کسی حکومت کی تجوری میں اتنا دم جو کہہ دے کہ میں قرآن خرید لوں گا اے بھولو نا بھولو بول دو زور سے زور سے اسلام اور قرآن کی عظمت و پاکیزگی کا اندازہ وہ کیا کرے جو خود کبھی پاک نہ رہے یہ بات میں کہیں اور بولا ہوتا تو اپنا خندامہ آگیا ہوتا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں جن لوگوں نے آج تک یہ نہیں تی کر سکے کی پشاپ کدھر کرنا ہے سمجھے کہ نہیں جو لوگ پشاپ کرنے کے لئے سمت نہیں تی کر سکے کہ کدھر مو کرنا ہے وہ چلے ہیں قرآن روکنے بلیابی تو بڑی شورٹ کہتا ہے کہ کل کمب نہانے کے بعد بھی حافظ قرآن کو تو روک ہی نہیں سکتے ہو قرآن کیا روک لے بڑے صاحب آ رہے ہیں کہیں جائیں گے کیا در لگتا ہے آج اب ذہن کو تھوڑی سی قریب کر لیجی بڑی شورٹ میں گفتگو سما کر لیجی ایک بات بتا دو رحیمہ باد مرگیہ چک سمستی پور کہ بھائیوں کے محرم کی کئے تاریخ سے ترابی پڑتے ہو آپ لوگ بھائیوں کے محرم کی کئے تاریخ سے ترابی پڑتے ہو آئیں شکر ہے پوری شاہ میں میں پوچھ دی ہے ایک گاؤں میں کہ محرم کی کئے تاریخ سے ترابی پڑتے ہو بولا دس محرم میں نے کہا یار یہ تو یونک مسلمان ملا ہے اب ایسے بھی تو مت پوچھئے ڈنڈا لے کے بھائیچنا پڑتا ہے رہ بھائی پتہ نہیں مولیوی لوگ کب میٹنگ کر کے رات کو بارہ بجے چاند نکال دو لیکن ادارِ شریعہ آپ کا ادارہ مکمل طور سے پوری توانائی کے ساتھ بیٹھے رہتا ہے کہ تم نکالو ہم دیکھتے ہیں کہاں سے لاؤ دے زہن کو قریب کرنا ہے تو کاریمتیور آمان صاحب آپ کے مدرسے میں یا مدرسہ رضویہ مدینہ تلالوں میں مختصف نہیں گئے ایک بچہ کتنے دنوں میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو کاریمتیور آمان صاحب کہیں گے کہ جب اگر بہت تیز اور ذہین ہو تو تین سال میں نے کہا اور اگر کم میں ہونا چاہے تو بولے اگر بہت فاسٹ میموری کا ہوگا تو دو سال میں نے کہا اور اگر جلدی ہو تو بولے اگر اس سے بھی زیادہ جلدی چاہت ہو تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ خدا داد نعمت مل گئی ہو تو شابان کی ونتیس تاریخ ہے رامپور کی زمین ہے جامہ مسجد میں کوئی حافظ قرآن نہیں ملا ترابی پڑھانے کے لئے امام صاحب بہت پریشان ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے سب خجوالی یہ کہیں حافظ خالی نہیں امام صاحب سوچے یا اللہ کیا کرے تو رامپور میں وقت کے کتب عریف بللہ جمالو لولیہ جمالو لولیہ حضرت حافظ جمال احمد چشتی قادری سوچا کی چلو اللہ کے ولی ہیں انہی سے کہتے ہیں تو ونتیس شابان کو زہر کے وقت پہنچے امام صاحب بولے حضور غزب ہو گیا بولے کیا ہوا بولے آج اٹھ ونتیس رمضان ہے چاند ہو جائے گا تو ترابی ہوگی اور کوئی حافظ قرآن نہیں ملا جمالو لولیہ نے نگاہیں نیچی کی اور فرمایا جا مولانا جا آج ترابی نہیں ہوگی جا امام صاحب بولے حضور چاند ہو جائے گا تو ہوگی جمالو لولیہ مسکور آکے فرمائے کہاں نہ مولوی کہ آج نہیں ہوگی جا کہا حضور آج ونتیس تاریخ ہے کام مجھے بھی پتا ہے ارے جب چاند نکلے گا تب نہ ہوگی جب چاند نکلے گا تب نہ ہوگی شام کا سورج جھو گیا پوری علاقے میں کہیں چاند کا پتا نہیں امام صاحب سوچے آج تو کام چل گیا کل تیس تاریخ کل کا کیا ہوگا عشاء پڑھا کے پھر امام صاحب پہنچے جمالو لولیہ کی خدمت میں بولے حضور آج کام چل گیا کل کا کیا ہوگا جمالو لولیہ نے مسکرا کے کہا امام صاحب جاؤ چھپے سو جاؤ صوبہ صویرے اٹھنا فجر کی نماز پڑھانا مسجد سے باہر آنا اور باہر نکلنے کے بعد جو پہلا آدمی مل جائے اس کو پکڑ کے سیدھے میرے پاس لیے چلے آئے جیسے ہی امام صاحب فجر کی نماز پڑھا کے مسجد سے باہر آئے تو ایک پنڈی جی پہر میں کھڑاؤں پہنے ہاتھ میں گھنٹی لیے نیچے کھٹ پٹ اوپر ٹنٹون اوپر ٹنٹون نیچے کھٹ پٹ چلے جا رہے امام صاحب پریشان یا اللہ حضرت نے کہا جو مل جائے اس کو لیے چلے آنا اب تو پنڈی جی مل گئے ان کو کیا کرو امام صاحب نے سوچا اپنی طرف سے کچھ مت کرو جو حضرت نے کہا وہیں کرو امام صاحب نے کہا کہ پنڈی جی پنڈی جی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہا ہم کو کہا ہاں ہاں آپ ہی کو پنڈی جی نے کہا سب کشل منگل بڑھیاں ہے کہا سب ٹھیک ہے آپ کو بابا نے بولایا ہے کیا کہا جمالو لولیہ نے بولایا ہے پنڈی جی نے کہا تو تھوڑی دیر روک جائیے پہلے وہاں سے ہو لکھ تک چلوں گا امام صاحب نے کہا کہ نہیں پہلے وہاں چل لیجی جیسے ہی پنڈی جی چلے جمالو لولیہ کی طرف امام صاحب مسکرہ کے بولے چلو بچوں وہاں سے لہوٹنے کے بعد اس لائک بچبے نہیں کرو بھی کی وہاں جانا ہے جیسے ہی آئے ہیں پنڈی جی جمالو لولیہ دیکھ کے مسکرہے مسکرہ کے فرمائے پنڈی جی آگئے ہاں حضور آگئے ہے پنڈی جی دیکھو نہ کوئی حافظ نہیں مل رہا ہے میں چاہتا ہوں امسال ترہا بھی تمہیں پڑھا دو ایک پنڈی جی بول پڑے حضور ہم کو تو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں جمالو لولیہ نے مسکرہ کے فرمایا پنڈی جی نہائے ہو ہاں ٹھیک ٹھاک ہو ہاں حضور میرے قریبہ آگئے میری آنکھوں میں آنکھ ڈال ڈال دیا میرے سینے سے سینہ سٹا سٹا دیا میرے بازوں میں بازوں ملا ملا دیا جمالو لولیہ فرماتے کی میری زبان اپنے موہ میں ڈال کے وئی سے ہی پینہ جس طرح ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے نظروں سے نظر مل گئی سینے سے سینہ مل گیا بازوں سے بازوں مل گیا زبان پینہ شروع کیا ابھی پنڈی جی نے تھوڑی ہی دیر زبان پیا تھا جمالو لولیہ نے فرمایا پنڈی جی بول کہاں پہنچ گئے کہا حضور دس پارہ مکمل ہو گیا ایک تھوڑی دیر کے بعد پوچھا پنڈی جی آگے بول کہاں پہنچے کہا دیس پارہ حضور کمپلیٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد جمالو لولیہ فرماتے پنڈی جی جلدی بول ورنہ سینہ پھٹ جائے گا تیرا ہاں پنڈی جی بول پڑے حضور بسم اللہ کی بے سے لے کر وناش کی سین تک تیس پارہ مکمل ہو گیا تو جب اللہ والے دینے پر آتے ہیں تو ایسے ہی دے دیتے ہیں لیکن یہ مولوی بھائی غزب کا ایٹم ہے غزب کا ایٹم ہے نادپور والوں نے پیجامے کا سائز ٹھیک کر لی ہے یہ بیچارے روز دو انچوں پر خستا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں لے جا کے روکیں گے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ایک بات بولو کہ یہ کتنے حافظ قرآن ہوئے ہیں آٹھ کتنا؟ آٹھ اور جنت کا دروازہ کتنا ہے؟ آٹھ اس میں بھی کنفیوز ہو لو کونوں ساتھ بولو؟ آٹھ کتنا؟ آٹھ ایک بات پوچھو اتنے جو حافظ قرآن ہوئے تو آپ کو کوئی تکلیف ہوئی کی خوشی؟ خوشی کتنے کو خوشی نہیں ہی؟ سوادھا۔ اسٹیج والوں کو کوئی جلم نہیں ہی؟ جھوم کے برد لحق کے قیدو یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ایسا اپنی ماں کا بیٹا ہے؟ جو ایک حافظ قرآن کا صدقہ اپنی ماں کی طرف سے اتار دے اور مدرسے کے اوپر ایک دارور قرآن جہاں حفظ خانہ بنے گا اس کے لئے پانم سو روپیہ اپنی ماں کی طرف سے ایک حافظ قرآن کا صدقہ اتار کے دے دے میں نے ماں کے بیٹوں سے کہا ہے اپنی ماں کا صدقہ حافظ قرآن کا اتار دے جب تم دھولہ بنے تھے کہ تیری ماں نے صدقہ اتار کے غریبوں میں بھنٹا تھا حافظ قرآن کا صدقہ اپنی ماں کی طرف سے اتار کر رسول اللہ کا گھر بنا دو چھت سلامت رہے گی قرآن پڑھا جاتا رہے گا ماں کو دعائیں ملتی رہیں میں نے ماں کے بیٹوں کو آواز دیا میں نے ماں کے بیٹوں کو آواز دیا بابو تھوڑی سی جگت کلیر کرو اب ماں کے بیٹے اٹھے ہیں زمانے کو ماں کے دودھ کا پاور سمجھا اٹھ جاؤ ماں کے بیٹوں اور زمانے کو بتا دو کہ میری ماں کے دودھ کی غیرت کا انتہاں مت لینا ہے